فَاسْأَلُوا أَلَيْكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاہ اہل سنت میں مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے ہم روز مرہ زندگی میں جو عموماً ہمیں درپیش آنے والے مسائل ہیں جو عبادات کے متعلق ہوتے ہیں یا مختلف معاملات کے متعلق ہوتے ہیں الحمدللہ ہم مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے ان مسائل اور ان معاملات کے بارے میں الحمدللہ آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروج قیامت میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ یہ سلسلہ جہاں پاکستان میں دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیرون پاکستان بالخصوص ہمارے یوکے یورپ اور دیگر وہ ممالک جہاں اس وقت لوگ کام کاج سفارے ہو کر گھر پہ آتے ہیں الحمدللہ اس وقت میں وہ مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے علم دین کے متعلقہ ضروری مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ گزشتہ سلسلوں میں نماز جو کہ مسلمان کے لیے اہم ترین عبادت ہے اس نماز کے متعلقہ ضروری بنیادی مسائل ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی بنیادی طور پر نماز کی شرائط اور پھر نماز کے فرائز شرائط مکمل ہو چکی جبکہ تین فرض یہاں پر سکھائے گئے آئیے ہم آج کے سلسلے کی برکت سے جو ہم نے گزشتہ نماز کی شرائط سیکھی نماز سے پہلے جن چند کاموں کا ہونا ضروری ہے آئیے ہم ان ضروری کاموں کے ایک دفعہ دوہرائی کر لیتے ہیں تو یہ یاد رکھیے نماز سے پہلے جن کاموں کا ہونا ضروری ہے جن کاموں کا احتمام کرنا التزام کرنا ضروری ہے انہیں نماز کی شرائط کہا جاتا ہے تو نماز کی شرائط میں سب سے پہلی شرط طہارت ہے یعنی نمازی کے بدن اس کے لباس اور جس مقام پر یہ نماز پڑھ رہا ہے ان چیزوں کا پاک ہونا دوسری شرط ہے سطر عورت یعنی نمازی کا بدن جتنا شریعت متحرہ نے اس کے بارے میں قوائد بیان فرمائے کہ اس حصہ بدن کا ڈھکا ہوا ہونا تو مرد کے لیے یہ سطر کا جو بیان کیا گیا وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مکمل حصہ یہ سطر کہلاتا ہے کم از کم اتنے حصے کا ڈھکا ہوا ہونا نماز سے پہلے ضروری ہے اگر اس میں جو مطبع شریعت متحرہ کی روشنی میں مختلف اصور اور قوائد بیان کیے گئے اگر کوئی اس میں خامی کمی رہ گئی تو کئی صورتوں میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی تو اس سطر عورت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف نمازی کا رخ ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ وقت یعنی جس وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس نماز کا وقت بھی ہونا ضروری ہے مثلا زہر پڑھنا چاہتا ہے تو زہر کی نماز کا جو وقت بیان کیا گیا اس وقت کے اندر اندر نماز زہر ادا کرے گا تو اس کی نماز یہ درست ہوگی اس کے ساتھ نیت یہ پانچویں شرط ہے یعنی دل میں نماز کا پختہ ارادہ اور اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ یعنی عرف عام میں جسے کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا تو یہ نماز کی چھے شرائط ہیں ان کا جو مجموع آئے یعنی سب سے پہلے طہارت آیا پھر ستر عورت پھر استقبال قبلہ پھر وقت نیت تکبیر تحریمہ تو ان کے جو پہلے حرف ہیں طہارت میں توی تو جسے کہا جاتا ہے اس طرح ستر عورت میں سین اور اس کے بعد استقبال قبلہ میں الف وقت میں واؤ اور نیت میں نون اور تکبیر تحریمہ میں تا یہ تمام جو مختلف الفاظ تھے جو شرائط کے الفاظ پر مشتمل تھے ان کے جو پہلا پہلا حرف ہے اس کو جو جمع کیا جائے تو تصاونت یہ اس کا مجموعہ بنتا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے اس کو یاد کر لیں گے تو تو سین الف واؤ نون تا تو آپ کو امید ہے نماز کی شرائط یاد کرنے میں آسانی ہوگی نماز کے تین فرائض بھی ہو چکے تھے تکبیر تحریمہ پھر قیام اور قرار تو آج انشاءاللہ عزو جل ہم نماز کے مزید فرائض سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ اس سلسلے میں سوالات کے ذریعے اپنی شمولیت کیجئے آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ دار و افطار سنت کے ہمارے اسلام بھی موجود ہیں انشاءاللہ یہ ان سوالات کے جوابات پیش کریں گے ہمیں بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا تو حضور نماز کے فرائض جو بیان کچھ بیان ہو چکے تین فرائض بیان ہوئے ان فرائض کا تھوڑا اجمالی طور پر بیان بھی فرما دیجئے اور پھر اس کے بعد مزید فرائض کا بھی کچھ بیان فرما دیجئے نماز کے چھے شرائط تو آپ نے گناہ ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے اور نماز میں کچھ امور ایسے ہیں جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے یہ مدنی چینل کے ناظرین اس فرائض اور شرائط کے بارے میں یہ بنیادی فرق یاد کر لیں کہ شرائط ان بنیادی باتوں کو کہتے ہیں جن کا نمازی کا نماز پڑھنے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے وہ شرائط کلاتے ہیں اور نماز کے فرائض ان امور کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ہونا ضروری ہے یہ نماز کے فرائض کلاتے ہیں تو شرائط کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی اور فرائض کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی تو نماز کے فرائض ساتھ ہیں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے تقبیر تحریمہ یہ نماز کے شرائط میں سے آخری شرط چھٹی شرط بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض تقبیر تحریمہ اور نماز کے فرائض میں دوسرا فرض آتا ہے قیام تیسرا فرض ہے قراعت چوتا فرض رکو پانچوہ سجود اور چھٹا فرض قادہ اخیرہ اور ساتوہ فرض خروج بسنعیہی تو یہ نماز کے سات فرائز ہیں جن میں سے گزشتہ سلسلے میں ہم نے نماز کے تین فرائز پر تفصیلی معلومات حاصل کی تقبیر تحریمہ یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا اور اس کی بنیادی باتیں بھی ہم نے معلوم کی تھی اور دوسرا فرض ہے نماز کے قیام یعنی جو فرض نماز ہے یا ویتر یا سنت فجر ان میں نمازی کا کھڑے ہو کر ان نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے بلا عزل شریع اگر وہ بیٹھ کے ان نمازوں کو ادا کرے گا تو نمازیں نہیں ہوں گی اور تیسرا فرض ہے ہمارا قیرات قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو کم از کم ایک آیت کریمہ کا پڑنا یہ فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پہلی اور دوسری رکعت میں فرضوں کی اور فرض کے علاوہ سنتیں موقدہ ہو یا غیر موقدہ یا ویتر ہو یا نوافل ہو یا صلات و تسبیح کی چاروں رکعتیں ہو تو فرض نماز کے علاوہ بکیہ تمام نمازوں میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کسی اور صورت یا کسی ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس کا پڑنا واجب ہوتا ہے تو یہ قیرات بھی ہوا اور آج انشاءاللہ ہم روکوں سے مطالق سنیں ماشاءاللہ بہت آپ نے یعنی اختصار کے ساتھ اور اس میں آپ نے بہت ہی یعنی ڈیپلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر غور فرمائیں آپ دیکھئے کہ جو چند چیزوں کا بیان ہوا کہ شرائط یعنی نماز سے پہلے چند چیزوں کا احتمام کرنا ضروری ہے اور نماز کے دوران بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں ملوز رکھنا ضروری ہے اور یہ جو نماز کی شرائط ہے یعنی جن کا نماز سے پہلے احتمام ضروری اور نماز کے فرائض جن کا دوران نماز خیال رکھنا ضروری اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے اگر فرائض تھے کوئی فرض نہ پایا جائے تو نماز سرے سے ہوگی نہیں اور ہم اگر اپنی دانست میں سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہا ہوں تو اب مجھے شاید میں جو مطبق پیکٹس کر رہا ہوں یعنی جس طرح قیام کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یا وضو اور غسل وغیرہ تو ہمیں اس کے بارے میں ضروری معلومات ضرور حاصل کرنی چاہیے ہو سکتا ہے ہم سے ایسی ایسی غلطیاں ہو رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں ہی سرے سے شروع نہ ہوتی ہوں یا شروع تو ہو جاتی ہوں لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے علم دین حاصل کرنے جیسے عظیم اس جذبے سے محرومی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری نمازیں یہ فاسد ہو جاتی ہوں ٹوٹ جاتی ہوں اور ہماری شرائط اور فرائض کی یہ کمی ہم بظاہر ایک مشکت بھی کر رہے ہیں ہم وضو بھی کرتے ہیں غسل بھی کرتے ہیں نماز کے لئے ایک پریکٹیکلی وہ ایک پریکٹس بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہمارا فرض ہم پر لازم کیا گیا اس فرض کی ادائیگی سے ہی بریوزمہ نہ ہو سکے تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا احتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے نماز کے فرائض کے حوالے سے حضور تین فرض جو سیکھے گئے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ دوسرا قیام تیسرا قراءت اب مزید فرائض کے بارے میں بھی کچھ وضاعت فرمائیے نماز کے تین فرائض اب چونکہ ہم فرائض اس لئے بار ب دھرائیں گے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین ان فرائض کو اچھی طرح سے لکھ کوشش کریں لکھیں اور لکھ کر یاد کر لیں تو پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے اور دوسرا فرض قیام اس کو لوگ قیام غلط کہتے ہیں اصل لفظ قیام اور تیسرا فرض ہے قراءت اور چوتھا فرض ہے رکو تو اب ہم رکو سے متعلق چند ضروری معلومات یہ حاصل کریں گے کہ رکو کہتے کس کو ہیں رکو کا معنی ہوتا ہے جھکنا رکو کا معنی جھکنا ہوتا ہے لیکن نماز میں کتنا جھکنا یہ شریعت متحرہ میں ضروری ہے جس میں یہ فرض زیادہ ہوگا تو شریعت متحرہ نے اس کی ایک مقدار یہ رکھی ہے کہ اتنا نماز پڑھنے والا اتنا جھکے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ دراز کر لے تو اس کے ہاتھ جھکنے کی حالت میں اس کے گھٹھنوں تک پہنچ جائیں یہ کم از کم رکو کا یہ رکو کا کم از کم ایک درجہ ہے اس سے اتنا اگر کوئی نہیں جھکا یعنی اگر کوئی قیام کی حالت میں تھا ہلکا سا جھکا لیکن وہ اتنا نہیں جھکتا کہ اس کے ہاتھ گھٹھنوں تک پہنچیں ہاتھ دراز ہیں لیکن گھٹھنوں تک نہیں پہنچ رہے تو اس کا یہ اتنا سا جھکنا یہ رکو کا فرض ادا کرنے میں کاثر ہے بھی ابھی رکو کا فرض ادا نہیں ہوا رکو کا فرض کتنا ہے کہ اگر ہاتھ دراز کرے جھکتے ہوئے تو گھٹھنوں تک پہنچ جائیں تو یہ ہے رکو کا فرض ادا ہو گیا لیکن مکمل طریقہ رکو کا جس میں سنت بھی ادا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مکمل پیٹھ اپنی سیدھی کر لے اور رکو کرتے وقت بعض اسلامی بھائی جو نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر تو بعض بہت زیادہ سر کو ایسا جھکا لیتے ہیں کہ کمر یوں خم ہو جاتی ہے اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر کو ایسے رکھتے ہیں تو سر کمر یہ بلکل ایک لیول میں ہو ایسا نہ ہو کہ ہم سر کو بلکل جھکا لیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ سر اٹھاوا الگ ہی نمائی ہو رہا ہو تو اس طرح ہونے چاہیے کہ سر اور کمر یہ دونوں ایک ہی لیول میں آ جائیں اور اس طرح رکو کریں کہ رکو کے اندر اب ہمیں مزید اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کن سنتوں کا خیال رکھنا ہے تو ان میں یہ ہے کہ مرد جب رکو کرے گا تو مرد کے رکو کرتے وقت اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور کونی میں جیسے بعض وقت خم آتا ہے یہ خم نہ ہو بلکل جیسے چھتری کی ڈھنڈیاں بلکل سٹیٹ ہو جاتی ہیں تو اسی طرح یہ کونی بھی سٹیٹ ہو اور یہ گھٹنوں میں بعض وقت فولڈ رہ جاتا ہے ہلکا سا خم رہ جاتا ہے تو یہ خم بھی نہ ہو کونیاں اپنی جگہ بلکل اسٹیٹ ہو جاتا ہے تناؤ ان میں آ جاتا ہے گھٹنے میں بھی خم نہ ہو ان میں بھی تناؤ آ جاتا ہے اور مرد اپنے گھٹنوں کو اپنے پنجے کشادہ کر کے ان کو پکڑ لے اور کمر بلکل سیدھی رکھے اس حالت میں یہ جو انداز رکو کا یہ ہے سنت کے مطابق مرد کے لئے لیکن اسلامی بہن اگر نماز پڑیں گی تو ان کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اتنا جھکائیں گی رکو میں اتنا جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں ان کو گھٹنے نہیں پکڑنے ان کو اپنی انگلیاں کشادہ نہیں رکھنے یہ اپنے انگلیاں ملی ہوئی رکھیں گی اور گھٹنے کے اوپر رکھ دیں گی اور کونیوں میں بھی تناؤ زیادہ نہیں دینا اور پاموں میں بھی تناؤ زیادہ نہیں دینا کمر کو مردوں کی طرح سیدھا نہیں کرنا یعنی جو طریقہ مردوں کا بتایا عورتوں کا طریقہ وہ نہیں ہے اس سے مختلف ہے اور یہ جس کی تفصیل کچھ عرض کی تو یہ ہے رکو کا فرض جس میں کچھ مرد کے طریقے میں سنتوں کا بھی بیان کیا گیا مشاء اللہ آپ ابھی جو وضاحت فرما رہے تھے کہ اس میں رکو کے اندر ہاتھ اس طرح رکھنے چاہیے کم سے کم درجہ اتنا ہے اتنے تک پہنچے گا تو رکو کہلائے گا تو امیر سنت دامت برکاتم العالیہ نے بہتر مدنی انعامات یہ جو ہمیں سوالات کی صورت میں عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدنی انعامات سے یقینا آگا ہوں گے تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لئے بھی ایک بہت زبردست اسم مدنی پھول ہے کہ جو بہتر و مدنی نام ہے اس میں امیر سنت دامت برکاتم العالیہ نے کچھ سالانہ مدنی نامات مرتب فرمائے کہ سال کے سال چند ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں کچھ دوہرائی کرنی ہے کچھ پڑھنے کا نصاب ہے فلان فلان کتابوں کے فلان فلان حصے پڑھ لیجئے تو اس میں امیر سنت دامت برکاتم العالیہ نے جو بہتر نمبر پر مدنی انعام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے بہار شریعت یا رسائل اطار یا حصہ اول سے پڑھ یا سن کر اپنے وضو غسل اور نماز درست کر کے کسی سنی عالم یا ذمہ دار مبلگ کو سنا دیئے ہیں تو یہ بہت زبردست مدنی نام ہے کہ جب ابھی جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے تو یہ مطلب ایک خیال آ رہا تھا کہ ہم نے دنیا کے علوم و فنون سیکھ لیے دنیا کے ہنر سیکھ لیے مال کمانے کے انداز سیکھ لیے لیکن آج تک ہم نے اپنے رب کو رازی کرنے والا جو سب سے بہترین عمل نماز ہے شاید ہم نے اس کے فرائض شرائط اور ضروری احکام اور مسائلی نہیں سیکھیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہمیں اسی سوچ اور فکر کے تحت یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے تمہ مدرست المدینہ منعقد کیا جاتے ہیں جس میں بڑی عمر کے اسلام بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھا جاتا ہے اس میں باقاعدہ یہی جو نماز کے مسائلیں سکھا جاتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت تین تین دن بارہ بارہ دن تیس دن اسی طرح بارہ بارہ ماہ کے مدنی قافل راہ خدا میں سفر کرتے ہیں ان مدنی قافلوں میں بھی الحمدللہ جو ضروری علم دین سکھا جاتے ہیں اس میں نماز کے مسائل بہت زیادہ توجہ کے ساتھ شکھا جاتے ہیں تو شاید یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے ایک اسلامی بھائی نماز شاید پڑتا ہوگا لیکن بڑے کیشول یا آرڈینری انداز کے اندر لیکن جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ الحمدللہ ایک احسن انداز میں نماز کے ضروری مسائل دیگر عبادات کے ضروری مسائل سیکھ کر ان پر عمل کی سعادت حاصل کرتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعوت ہے مدنی نامات کا یہ رسالہ لیجئے اس پر عمل کی سعادت حاصل کیجئے آپ بالفرد جو بیرون پاکستان رہتے ہوں اگر آپ کے قریبی مختلف مقامات سے جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں وہاں سے اگر آپ کو یہ رسالہ مل جائے یا اسی طرح نماز کے حکام جو امیر السنت دامت برکات ملالیہ کی نماز کے بارے میں بہت پیاری تعلیف ہے یہ ملے تو بہت اچھی بات ورنہ آپ www.dawetislami.net سے بھی یہ مدنی نامات کا رسالہ دیگر مختلف جو الحمدللہ امیر السنت کی مختلف تصانیف ہیں وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں حضور مزید کچھ اشارت فرمائیے تجھے رکو کا اتنا تو ذہن میں رکھ لیں کہ اتنا جھکنا کہ اپنے ہاتھ اگر آپ جھکائیں جھکتے ہوئے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں اتنا جھکنا یہ رکو کے فرائز میں شامل ہے اگر اتنا نہیں کوئی جھکتا تو اس کا رکو نہیں ہوگا البتہ اب وہ شخص کے جو ہمارے ہاتھ جیسے بعض وقت بڑھاپے میں ایک شخص کو بڑھاپے کے باعث کمر جھک جاتی ہے اب ایسا آدمی جو پہلے ہی اتنا جھک چکا ہے کہ اس کے ہاتھ اگر دیکھتا ہے تو وہ گھٹنے کو پہلے ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اب ایسے آدمی کس طرح رکو کرے گا تو اس میں یہ ہے کہ یہ آدمی نورمل اگر کھڑا ہوتا ہے پھر بھی اس کی کمر میں خم ہے تو جب یہ اگر جھکتا ہے پہلے سے اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کبکی وجہ سے کمر خم ہونے کی وجہ سے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ یہ اپنے سر سے اشارہ کرے کہ میں رکو کر رہا ہوں یعنی پہلے وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے اب وہ رکو کرنے میں تمیز یہ کرنی ہے کہ اپنی گردن کو تھوڑا جھکا لیں تو یہ فرق ہو جائے گا کہ اب یہ رکو میں چلا گیا کچھ کالرز بھی ہیں ان کی کالز بھی لے لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اثر کی تو مضال کے دور کات پڑھی اور سلام پھیر دیا تو اس کے بعد ہم دور کات پھر وعد میں پڑھ سکتے ہیں یا ساری ہم کو پڑھنی پہ گی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہر نمازی جو اکیلہ نماز پڑھتا ہے اس کے لئے یعنی تکبیر کہنا ضروری ہے یا اب ایسی نماز پڑھ سکتا ہے جزاکم اللہ خیر محمد ساجی دتاری عرض کر رہا ہوں علاقہ شریف آباد باب المدینہ کراچی دو سوالیں میرے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اسلامی بھائی جو میں کی نماز کے بعد جو چار سنتیں ہوتی ہیں اس کی جگہ وہ ظہر احتیاطی پڑھ لیں چار فرض تو اس سے بھی نماز پر کیا اثر پڑھے گا اور کیا احسا کرنا شہر کے اندر رہتے ہوئے دروست تھے اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آج کل اس طرح کی پینٹیں پہنی جا رہی ہیں کہ جب یہ نوجوان ہمارا نماز کے اندر ہوتے ہیں نوجوان اسلامی بھائی تو پیچھے سے ان کا جو حصہ ہے وہ ستر نظر آ رہا ہوتا ہے کیا اس سے ان کی نماز کو کوئی اثر پڑے گا کیلکہ بھی آپ نے اشارت فرمایا کہ ستر عورت ہے اس بارے میں بھی اشارت فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالجبار افطاری باب المدینہ کراچی جمشد روڈ سے میرا سوال سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دن نماز پڑھنے کے لئے گھر میں مسلح بچھایا اور نماز کی نیت باننے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں نے مسلح الٹا بچھا دیا ہے مطلب جو آگے سجدے کی جگہ ہے وہ پیروں میں آگئی ہے پیروں کی جگہ سجدے میں آگئی ہے تو اس صورت میں میرے لئے کیا حکم ہے کیا ہے یا میں نماز چھوڑوں یا میری نماز ہو گئی یا مجھے نماز دورانی پڑھے گئی جزاکم اللہ تعالی و خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا نام محمد سلیم ہے تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ جس وقت امام کے پیشے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس وقت جب امام اللہ اکبر کہتا ہے یا رہو میں یا فدے میں تو اللہ اکبر کہنا چاہیے یا کہ نہیں کہنا چاہیے پیچھے اپنے موں میں اچھا اس کے بعد یہ پوچھنا تھا کہ جب امام اتحیات پہ بیٹھا ہوتا ہے پیچھے آدمی جب آتا ہے وہ آکے پیچھے نماز میں جب ملتا ہے تو آیا کہ اس کو پہلے کیا کرنا چاہیے کبھی آیا کہ کسی طریقے سے اس کو تاہیات میں ملنا جائیے تو اس کے بعد جو اینڈ والی رکاعت ہوتی ہے اس میں جو کرتے ہوتی ہیں اس میں صورت نہیں پڑی جاتی تو آیا کہ آخری رکاعت میں پھر صورت پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اور جس وقت امام آخری رکاعت پڑھتا ہے اس میں وہ جو ہے نا کرت نہیں کرتا تو آیا کہ اس میں آدمی کو اپنے موں میں کرت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ماشاءاللہ ہمارے کالرز نے ہمارے سلسلے میں شرکت کی ہم انہیں مرحبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنی کے برکات سے مالعمال فرمائے پہلا سوال حضور نمازِ اثر کوئی شخص پڑھ رہا تھا اور دو رقعت پڑھ کر اس نے سلام پھیر دیا اب وہ نماز کہاں سے پڑھے گا کہاں سے شروع کرے گا اور پھر اگلا بھی اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال کہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو کیا تکبیر ضروری ہے جو سائل محترم نے پہلا سوال کیا کہ دو رقعت پڑھی پھر سلام پھیر دیا اور پڑھنی اس کو کتنی دی چار تو دو رقعت پہ سلام پھیرنے سے چار رقعتیں تو ادا نہیں ہوں گی تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ بعد میں دو رقعت پڑھ کے پھر چار دو دو چار ہو جائیں اس کو نئے سرے سے چار رقعتیں پڑھنی ہوں گی اگر وہ سنت پڑھ رہا تھا تو سنتیں نئے سرے سے چاروں پڑھنی ہوں گی اور اگر فرض ادا کر رہا تھا تو چاروں فرض دوبارہ سے پڑھنے ہوں گے یعنی ایک ہی سلام سے چار رکعتیں سنت موقع دا ایک ہی سلام سے پڑھنی ہوں گی اور اسی طرح فرائض اگر ادا کر رہے تھے اثر کے یا کسی بھی نماز کے تو جتنی رکعتوں کی نیت باندھی تھی اور اگر دو میں ہی سلام پھیر دیا تو دوبارہ سے نئے سرے سے اتنی رکعتیں پوری کرنی ہوں گی اگر یہ تو ایک تو واضح ہو گیا کہ سلام پھیر دیا اب یہ کہ بھولے سے سلام پھیرا یاد آ گیا کب یاد آئے تو مطبع یہ دوبارہ اس میں کوئی صورت ہو سکتی ہے یہ بھی صورت بعض اوقات ہوتی ہے کہ دو رکعت پہ ہی سمجھا گئے ویسے آخری رکعت وہ سلام پھیر دیا یاد آیا ایک سلام پھیرنے کے بعد یاد آ جائے یا دونوں سلام پھیرنے کے بعد یاد آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس نمازی نے اگر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز چوڑیا ہے مثلا کسی سلام دعا میں مشغول ہو گیا یا بات چیت کرنے مشغول ہو گیا یا سلام پھیرنے کے بعد اس نے تحجب میں آ کے کوئی جملہ کے دیا میں نے یہ کیا کر دیا کوئی ایسی بات کر دی جس سے نماز ٹوٹ جائے تو اب اس کو نیسرے سے پڑھنی ہوگی اور اگر ایسا کوئی کام نہیں کیا بس یہ کہ یہ ششو پنج میں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ تو اس صورت میں اس کو چاہے فوراں کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے چوتھی رکعت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں اس کی نماز درست ہو جائے گی ماشاءاللہ اور یہ اگلا سوال تھا کہ اکیلا نماز پڑھتا ہے کیا تقبیر ضروری ہے تقبیر سے چونکہ ہمارے عرف میں عام طور پر جو لینگویج میں ہے کہ عام طور پر جیسے کسی امام صاحب کسی کو کے نظر تقبیر پڑھ لیں تو اس تقبیر سے ہمارے ہاں پر اقامت مراد ہوتی ہے جو نماز سے پہلے جو اقامت کے کلمات ہوتے ہیں نماز کے لئے ایک دفعہ اور پھر بلائے جاتا ہے تو اس کو اقامت کہتے ہیں لیکن عرف عام میں لوگوں میں ایک لب اس کے لئے تقبیر بھی رائد ہے تو یہ کہنا کہ اگر اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے اگر تقبیر نہیں کی تو کیا تقبیر ضروری ہے تو ضروری تو نہیں ہے تقبیر ضروری نہیں ہے اگر مسافر ہے کوئی اور مسافر کے لئے یہ حکم ہے کہ چاہے وہ اکیلہ ہی ہو تو وہ آزان بھی کہے اور اقامت بھی کہے بہتر اس کے لئے یہ ہے اور اگر اس نے آزان بھی نہیں کہی اگرچہ اکیلہ نماز پڑھ رہا ہو یا مسافر الگ دو چار جماعت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے حکم یہ ہے یعنی استحبابی حکم ہے کہ اس کے لئے حکم یہ ہے کہ یہ آزان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں اگر مسافر نے آزان بھی نہیں کہی اقامت بھی نہیں کہی یا ازان کہیں اقامت نہیں کہیں تو مسافر کا یہ عمل مکروح ہے ناپسندیدہ ہے کہہ لیں تو بہتر ہے کہنا اس کے لئے بہتر ہے اگر نہیں کیا پھر بھی مسافر نے اگر بغیر اقامت کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی ضروری بمانے فرض یا واجب نہیں ہے یعنی تکبیر سے منا جسے عام عوام سمجھتی ہے کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیر یعنی اقامت کہنا ضرور نہیں جیسے جماعت کے لئے کہی جاتی ہے باقی صورتیں آپ نے تفصیل سے بیان فرما دی یہ ساجد باپو شریف آباد باب المدینہ کراچی سے انہوں نے سوال کیا کہ کوئی شخص جمعے کے بعد چار سنتوں کی جگہ شہر میں ہے زہر احتیاطی پڑھ لے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا نہیں ہوگا اس کی کیا صورت ہے زہر احتیاطی کا معنی یہ ہے جیسے بعض ایسے مقامت ہوتے ہیں جہاں جمعے کے شرائط پائے جانے میں شک شوبہ ہوتا ہے تو جہاں پر جمعے کے شرائط کے پائے جانے میں شک ہے شوبہ ہے کہ نہ جانے شرائط پائے جا رہے ہیں نہیں پائے جا رہے ہیں لیکن جمعہ ہو رہا ہے یہاں پر معمول کے مطابق جمعہ کی نماز لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اہل علم کے لئے یا جو اس مسئلے سے واقف ہیں جمعے کے شرائط وغیرہ سے متعلق کہ ہمارے اس شہر میں یا ہمارے اس گاؤں میں یا ہمارے اس قریہ میں یہ جمعے کے شرائط پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے تو خواست کے لئے جو اس مسئلے سے واقف ہیں ان کے لئے زہر احتیاطی ایسے مقام پر پڑھنا مستحب ہے اور اگر جہاں جمعے کے شرائط پائے ہی نہیں جاتے وہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں زہر احتیاطی پڑھنا ضروری ہے اب زہر احتیاطی جہاں شرائط پائے جا رہے ہیں تو وہاں زہر احتیاطی پڑھنے کا حکم نہیں ہے جہاں شرائط پائے جا رہے ہیں وہاں زہر احتیاطی پڑھنے کا حکم نہیں ہے اب زہر احتیاطی ہے کیا زہر احتیاطی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازی یہ نیت کرے گا کہ میری سب سے آخری زہر سب سے آخری زہر جو میں نے ابھی تک نہیں پڑھی اور اس کا وقت میں پا چکا ہوں تو چونکہ جمعہ کے وقت میں زہر کا وقت شروع ہو ہی جاتا ہے تو اب اس میں یہ نیت کرنی ہے کہ میری زندگی کی سب سے آخری زہر جس کا وقت میں نے پا لیا ہے اور ابھی تک میں نے وہ زہر نہیں پڑھی تو میں وہ چار رکعت زہر کے پڑھ رہا ہوں اس نیت سے وہ چار رکعت ادا کرے گا اور اس کے اندر چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہوگی اچھا یہ اس سوال کے اندر یہ تھا کہ زہر جمعہ کی چار سنتوں کی جگہ زہر احتیاطی پڑھی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں زہر احتیاطی پڑھنے کا ہے تو وہاں وہ جمعہ کی سنتیں نہ پڑھیں بلکہ حکم یہ کہ جہاں زہر احتیاطی پڑھی جاتی ہے جمعہ کے دو فرض ادا کرنے کے بعد یہ پڑھے جائیں گے چار رکعت زہر احتیاطی پھر اس کے بعد چار رکعت سنت پھر اس کے بعد دو رکعت سنت وہ چار رکعت سنت یا دو رکعت سنت میں سنت وقت کی نیت کرے کہ اس وقت میں جو میرے لیے مسنون سنتیں ہیں میں وہ ادا کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ چار رکعت سنت موقع دا جو بعد والی جمعہ میں ہوتی ہیں ان کو ہم ہٹا دیں اور ان کی جگہ زہر احتیاطی پڑھ لیں زہر احتیاطی جہاں پڑھنے کا حکم ہے یعنی کہ جہاں جمعہ کے شرائط نہیں پائے جاتے یا پائے جانے میں شک شبہ ہے تو وہاں زہر احتیاطی پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے کی صورت میں یہی ہے کہ سنت موقع دا بعد والی بھی پڑھی جائیں گی پہلے زہر احتیاطی پڑھ لیں پھر سنت موقع دا پڑھ لیں اس کے بعد میں چار رکعت سنت موقع دا پھر دو رکعت سنت موقع دا پھر نفل پڑھ لیں الحمدللہ بالتفصیل جواب مرحمت کیا گیا کہ جس مقام پہ جمعہ کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہو جمعہ کی شرائط ہیں ان شرائط کے بارے میں کچھ اگر شک و شبہ ہے ایسے مقام پر اہل علم حضرات کے لیے یہ مستحب قرار دیا گیا کہ وہ زہر احتیاطی پڑھیں اس کا تفصیلی طریقہ بھی بیان کر دیا کہ جو جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں چونکہ جمعہ ہوتا ہے وہاں پر اب ان کو شک و شبہ شرائط کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اب اس صورت میں ان کے لئے حکم یہ ہوگا کہ جمعہ کی دیگر جو سنتیں وغیرہ ہیں وہ یہ نیت کر لے گا کہ میرے میں تب جو اس وقت کی سنتیں میں وہ ادا کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ زہر احتیاطی کے فرض ادا کر لے گا حضور دوسرا سوال یہ تھا ساجد باپو کی طرف سے کہ عموماً آج کل نوجوان یہ پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں اور پینٹ اتنی وہ لوز پہنی جاتی ہے نیچے رکھی جاتی ہے پھر وہ ٹائٹ سکن ٹائٹ وہ شرٹ ہوتی ہے چھوٹی سی وہ ہوتی ہے تو اس میں یعنی جب رکو کے لئے جھکے یا سجدے کے لئے جھکے تو چونکہ اب ناف کا جو حصہ ہے اس سے تو پینٹ بہت نیچے ڈل کی ہوتی ہے اب وہ جب جھکتے ہیں تو پیچھے بھی وہ پیٹ اور کافی سارا حصہ اور بے پردگی ہوتی ہے اور بڑا مایوب لگتا ہے اس کے بارے میں کیا شرع حکم ہے سب سے پہلے تو ایسے مسلمان کو تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں تو میرا لباس کیسا ہونا چاہیے اب یہ ایسا لباس کے جس میں سطر عورت بھی پورا نہیں ہوتا قیام کی حالت میں عام طور پر یہ شرٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بیلٹ پہ آ جاتی ہے جس کی ویسے یہ حصہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن بعضوں کے رکو کرنے سے ہی شرٹ اوپر چلے آتی ہے اور چونکہ ایک جسم کے مڑنے کی وجہ سے پینٹ کا کچھ حصہ نیچے آتا ہے پھر مزید یہی جب سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جانے کے باعث بعض وقت منظر بڑا بے شرمی کا ہوتا ہے تو وہ آزا جن کا چھپانا شریعت متحرہ نے ایک نمازی کے لیے ضروری قرار دیا تھا بلکہ ان آزا کو تو کسی کے سامنے اس طرح ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے آنا بھی نہیں چاہیے تو اب نماز میں ناف سے لے کر گھٹنے سمیت ناف سے بلکل نیچے سے جو حصہ شروع ہو جاتا ہے تو اس حصے سے لے کر گھٹنے سمیت ان آزا کا سب طرف سے چھپانا ضروری ہے اب سب سجدے میں یہ شخص جائے گا اور اس کا اتنا حصہ یعنی اگر یہ اس کے کمر کا یہ سارا حصہ یہ پیچھے کا یہ اگر یہ ناف سے نیچے اور رانوں کو چھوڑ کر یہ حصہ یہ اگر اس کا چوتھائی حصہ اگر ظاہر ہو گیا اور اسی حالت میں تین تذبیحات کی مقدار بھی وقت گزر گیا کھولے رہنی کی حالت میں تو اس کی نماز ہی چوڑی آئے گی تو ہمارے یہ نماز پڑھنے والے اسلامی بھائی اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ میں نماز میں کتنا جسم کا چھپانا ضروری ہے اور میں کتنا چھپا کر آیا ہوا ہوں اللہ علمی ہے جہالت ہے علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے واقعی بہت زیادہ ستم ظریف ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے آمین تو اب واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں کبھی فیشن یہ ان ہوا تو وہ اختیار کر لیا کبھی فیشن کوئی اور ان ہوا تو اس کو اختیار کر لیا میرے السنت بہت پیارے الفاظ اشارت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مرد وہ نہیں جو زمانے کے پیچھے چلے مرد وہ ہے جو زمانے کو اپنے پیچھے چلے تو آپ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں کہ جو ساری دنیا کے قائد ہیں ساری دنیا کے رہبر ہیں جبکہ ہم ان کی سیرت کو چھوڑ کر ان کے سنت کو چھوڑ کر ہم اغیار کے طریقوں کو اپناتے ہیں اس معاملے سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا اگر ستر کی چوتھائی کھلی رہے تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی حضور کالرز بہت سارے ہیں عبدالجبار بھائی نے کراچی جمشید روڑ سے سوال کیا ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے مسلح بچھایا نماز شروع کر دی دیکھا کہ جو سجدے والی جگہ ہے وہ پیچھے کی طرف ہے پاؤں میں ہے اور پاؤں والی جگہ سجدے کی جگہ پر ہے تو اب کیا اس کا کوئی حکم ہوگا نہیں ہوگا لفظ بولا جزاکم اللہ تعالی و خیرہ پہلے ان کا جواب کہ جائے نماز جس جگہ سجدہ ہوتا ہے اس جگہ کو انہوں نے پاؤں کی طرف بچھا لیا جلد بازی میں عام طور پیسہ ہوتا ہے تو اس طرح انہوں نے پوچھا کہ نماز کیا توڑ دیں کیا کریں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو نماز توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگر اس طرح بے دیانی نماز شروع کر دی ہے تو اسی نماز کو کنٹینیو رکھیں اور اسی نماز کو مکمل کریں آپ کی یہ نماز ہو جائے گی بعض اوقات مساجد کے اندر بھی صفیں بچھانے والے بعض اوقات عوام بچھا دیتی ہے تو وہ بھی الٹی بچھا دیتی ہے الٹی ان معنوں میں کہ وہ جو نشانات جو عام طور پر جائے نماز میں ہوتا ہے کہ یہ قبل جانب سجدہ ہونے چاہیے اور یہ پاؤں کی طرف تو اس طرح بھی اگر بچھا دیا جاتا ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اچھا بہتر لفظ یہ تھا جزاکم اللہ تعالی خیرا و احسن الجزا کبھی اضافہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ تعالی خیرا یہ سلیم بھائی نے سوال کیا امام کے پیچھے نماز میں ہیں امام تکبیر انتقال کہیں یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لئے اللہ اکبر کہے تو مقتدی کیا تکبیر کہے گا یا نہیں کہے گا جس طرح امام کے لئے تکبیر کہنا سنت ہے ایسے ہی مقتدی کے لئے بھی تکبیر کہنا سنت ہے فرق بس یہ ہے کہ امام چونکہ اپنے پیچھے ایک تعداد کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کو اس تکبیرات میں جہر بھی سنت ہے اور مقتدی چونکہ تابع ہے اس کو آہستہ آواز میں لیکن اتنی آواز کہ اپنے کانوں تک اس کے پہنچے اتنی آواز میں کہنا سنت سلیم بھائی کا دوسرا سوال تھا امام التحیات میں ہے مقتدی ملا یعنی مقتدی لیٹ آیا اب وہ التحیات میں ملے گا تو کیسے ملے گا التحیات پڑے گا یا نہیں پڑے گا التحیات میں ملنے کی صورت میں جیسے امام کو التحیات میں پایا اگر قادر اولہ تھا یعنی دوسری رقعات کا یہ التحیات کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس میں یہ شامل ہو جائیں اللہ اکبر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں اور اس کے بعد ایک تکبیر بیٹھنے کی کہیں اور التحیات میں بیٹھ جائیں التحیات پڑیں یہی سلسلہ اگر آخری رقعات کے اندر ہو تو بھی یہ کریں گے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اس کے بعد ایک تکبیر پھر التحیات میں بیٹھنے کیلئے کہیں اور پھر التحیات پڑیں اور بقیہ رقعاتیں جس طرح پڑھی جاتی ہیں اس طرح ان رقعاتوں کو پورا کریں گے ان کا مزید ایک سوال تھا آخری رقعات میں صورت پڑھنی چاہیے یا نہیں ایک ساتھ ہی اسی سے ملتا جلتا یہی تھا امام کی قرات امام آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہے تو مقتدی قرات کر رہا ہے ان کے الفاظ پر تھوڑا میں نے نوٹ کیا تھا کہ امام آخری رقعات میں قرات نہیں کرتا تو کیا مقتدی قرات کرے گا تو سلیم نام بتایا تھا تو سلیم بھائی کی بارگمہ ارضی ہے کہ امام چاروں رقعاتوں میں قرات کرتا ہے پہلی اور دوسری رقعات میں یا مغرب کی پہلی اور دوسری رقعات یا عیشہ کی پہلی اور دوسری رقعات ان میں تو بلند آواز سے وہ تلاوت کرتا ہے اور تیسری اور چوتھی رقعات میں امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے لیکن آہستہ آواز میں اسے تلاوت کرنے کا حکم ہے تو اگر سلیم بھائی اگر تیسری اور چوتھی رقعات میں یہ سمجھتے ہیں کہ امام تلاوت نہیں کرتا تو پھر یہ زہر کے بارے میں کیا کہیں گے کیا زہر میں امام کہے چاروں رکعتوں میں تلاوت نہیں کرتا ایسا نہیں ہے تو چاروں رکعتوں میں تلاوت امام نے کرنی ہے اور جب امام تلاوت کر رہا ہو تو مقتدی کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو سلیم بھائی کو یہ سوال تھا کہ امام تلاوت جو گویا آہستہ آواز مراد ان کی یہ ہوگی کہ آہستہ آواز میں تلاوت امام کر رہا ہو تو کیا اسی صورت میں مقتدی کو تلاوت کرنی چاہیے تو یاد رکھئے مقتدی چاہے پہلی رکعت کا ہو یا تیسری یا چوتھی کسی بھی رکعت کہو مقتدی کو امام کے پیچھے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس فرمایا گیا من کہانا لہو امام فقراءت الامام قراءت لہو کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے قراءت بھی اسی کی قراءت ہے تو امام پہلی دوسری تیسری چوتھی کسی بھی رکعت میں ہوگا جب قیام کی حالت میں ہوگا تو وہ قراءت کر رہا ہوگا اب مقتدی کو قراءت کی اجازت نہیں ہوگی حضور مزید کچھ کالرز ہیں ان کی کالز بھی لے لیتے ہیں میرا نام الاول ہے میں مدیش سے کالز کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں سنت موقع دو اور غیر موقع دو میں نے سننے کے الگ طریقہ ہے پڑھنے کا دونوں کا تو مجھے پری پری اس نے بتا دی گئے شکریہ چیک میں ہم میں اس سے بات کر رہا ہوں دبائی سے ابھی مولان صاحب جو بتا رہے ہیں نماز کے فرائز کے مطلب تو ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم کو بھی پیچھے یہ پڑھنا چاہے یا خاموش کرنا چاہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ مینا محمد شکیل حسین اطاری میں مند میں مندیز کی تجھے ہیں میری میں سے پڑھتا ہے معنی بنی بنی رہا ہے پڑھتا ہے دنسل میں بنی بھائی چھے ہیں ورحمت اللہ بھائی چھے ہیں امیر لحمت اللہ اسلام علیکم بھائی چھے ہیں علیکم السلام عمر لحمت اللہ شارعہ فروح سے پر میرا عرض یہ ہے کہ جب میں نماز پہ جاتا ہوں تو یہ دکان کی خیالات ہیں ان خیالات کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہئے اور یہ اس میں نماز ہوگی قبول یا نہیں ہوگی کبھی کبھی یہی پتہ نہیں چلتا کہ سلام فیر گیا یہ تو نماز پوری ہو گئی تو خیالات دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے السلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ملیر سے ہمارے اسلام بے نے سوال کیا ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ان میں کیا فرق ہے ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے سنت مؤکدہ جو عام طور پر چار رکعت میں زیادہ یہ سوالت پوچھے جاتے ہیں تو سنت مؤکدہ یہ زہر سے پہلے جو چار رکعتیں پڑھتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں جمعے سے پہلے جو چار رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ پھر جمعے کے بعد جو چار رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ سنت غیر مقعدہ جو اثر سے پہلے چار رکعتیں ہوتی ہیں اور عشاء سے پہلے چار رکعتیں ہوتی ہیں ہم چار رکعت کے اعتبار سے یہ بیان کر رہے ہیں تو زہر اور جمعے کی چار چار رکعتیں جو سنت مقعدہ ہوں گی ان میں یہ ہے کہ چاروں رکعتیں بھری ہوئی بھری ہوئی کا مطلب ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورت پڑھی جائے گی جب ہم قادہ اولہ کریں گے یعنی پہلی مرتبہ جب دو رکعت پڑھنے کے بعد ہم بیٹھیں گے یہ قادہ اولہ کہلاتا ہے پہلی مرتبہ بیٹھنا تو قادہ اولہ میں صرف اور صرف اتحیات پڑھیں گے اتحیات للہ یہ پڑھتے پڑھتے عبدہو و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اب ہمیں تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے اندر ابتداء ہم سنہ سے نہیں کریں گے بلکہ بسم اللہ پڑھتے ہی سورہ فاتح کی تلاوت شروع کر دیں گے جبکہ اس کے برقس سنت غیر موقع دا میں یعنی ہم اثر سے پہلے کی چار سنت پڑھ رہے ہیں یا عیشہ سے پہلے کی چار رکعت سنت پڑھ رہے ہیں یا نوافل مثلا سلاة تسبیح پڑھ رہے ہیں چار رکعت تو سلاة تسبیح نوافل یا سنت غیر موقع دا اس کے اندر دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں جس کو قادہ اولہ کہتے ہیں اس میں اتحیات مکمل کرنے کے بعد دروش شریف اور دعا پڑھنا ہے مستحب اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لئے اور تیسری رکعت میں جس طرح پہلی رکعت میں سنہ پڑھتے تھے تو اسی طرح سنت غیر موقع دا اور نوافل کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے اس میں بھی سنہ پڑھیں گے عوض بللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے پھر سور فاتح پڑھتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کریں گے یعنی فرق یہ ہے سنت موقع دا میں دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر فوراں تیسری کے لئے کھڑا ہونا ہے سنت غیر موقع دا میں اتحیات پڑھنے کے بعد قادع علمے درو شریف اور دعا بھی پڑھنا مستحب سنت موقع دا میں تیسری رکعت میں سنہ نہیں پڑھیں گے بسم اللہ پڑھت کر ہم سور فاتح کی تلاوت شروع کر دیں گے جبکہ سنت غیر موقع دا میں تیسری رکعت میں سنہ بھی پڑھی جائے گی اور تعوض اور تصمیع پڑھ کر پھر سور فاتح کی تلاوت کی جائے گی امید ہے ہمارے اسلام بھائی کوئی یہ تشفی ہو چکی ہوگی یوسف بھائی نے دبائی سے سوال کیا یہ پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہی بلکہ بہینی وہی سوال تھا کہ امام کے پیچھے وہ امام کے رات نہیں کرتا تو کرنی چاہے نہیں کرنی چاہے ان کا سوال ہے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے اب یہ سوال پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنا بھی چاہیے اور نہیں بھی پڑھنا چاہیے تو امام جب قیام کی حالت میں ہوگا تو اس وقت ہم سنہ تو پڑھیں گے اگر پہلی رکعت ہے تو اس میں ہم سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا اب تعوض تصمیع سور فاتح یہ امام پڑھے گا پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت میں قیام میں ہم نے قرآن نہیں پڑھنا ٹھیک ہم نے قرآن نہیں پڑھنا اس کے علاوہ رکو سجود اس کی تذبیحات ہم نے پڑھنی ہے امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم بھی کہیں گے امام اتحیات پڑھے گا ہم بھی پڑھیں گے تو بکیہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں صرف قراءت امام کے پیچھے نہیں کی جاتی جیسے کہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو امام جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کے قرآن اس کی قرآن ہوتی ہے امید یوسف بھائی کی تشفی ہو چکی ہوگی کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے قیام میں مطلب سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے سورت میں لائی جاتی ہے تو یہ امام کے پیچھے چاہے امام بولند آواز میں قرآن کرے آہستہ آواز میں قرآن کرے امام کے پیچھے قرآن وغیرہ نہیں کی جائے گی جبکہ رکوع اور سجود میں جو جو تسبیحات ہیں جو اذکار ہیں وہ پڑھے جائیں گے لیکن یہ بات یاد رکھئے چونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اور پھر امام عاظب ابو حنفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں حنفی ہیں تو یہ احناف کے اعتبار سے مسائل بیان کے جارے ہیں تو اگر کوئی دوسرے امام صاحب کے مقلد ہیں تو وہ اپنے امام صاحب کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق عمل کریں مدنی چینل پہ جو بھی مسائل عام طور پہ بیان ہو رہے ہیں تو یہ فقہ حنفی کے مطابق ہی بیان کریں چونکہ دنیا بھر میں اس وقت یہ سلسلہ بھی ہونے اور جا رہا ہے تو اس لیے پھر ہمارے وہ اسلام ہے جو دیگر آئمہ سے مطلب ان کے مقلد ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چینک آئی تو الحمدللہ کہا تو نماز پہ کوئی اثر پڑے گا نہیں پڑے گا شکیل بھائی ویسے ویلکم تو یو ان آور سلسلہ اور پری فور یو اللہ گیو یو مور کریج تو سیکھ اور لن مور نولیج آف اسلام اور فرائز اگر چینک آئی تو کیا الحمدللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی اگر خود کو چینک آئی نمازی کو تو نمازی نے اگر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور کہنا نہیں چاہیے لیکن اگر کہہ لیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر نماز میں اس نے الحمدللہ نہیں کہا اس بنا پہ کہ اپنی قرات یا جو تسبیحاتی وہی پڑھ رہیں گے تو آخر میں الحمدللہ کہہ لیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ چینک آگئے تو الحمدللہ بھی نہ کہا جائے تو نماز کے بعد کہیں گے اور اگر بالفرض نماز میں کہہ لی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اسی طرح عمیر بھائی نے نوشیرہ فیروز سے سوال کیا نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں کاروبار کے دکان کے دنیاوی جھنجٹوں کے اسی خیال میں نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے نماز پر اثرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے اس کے دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے نماز میں ان معنوں میں اثر پڑنا کے نماز نہیں ہوتی ایسا تو نہیں ہے اگر کوئی خیالات وغیرہ میں وساویس میں ذہن منتشر ہو کر نماز پرڑا ہے لیکن قرآت رکو سدود سارے معاملات اپنی جگہ ٹھیک ٹھیک کر رہا ہے تو نماز کا فرزادہ ہو جائے گا لیکن نماز میں جب دل ہی غافل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس طرح کی نماز قبول مقام قبولیت کو نہیں پہنچ باتی تو اس لیے نماز انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھیں اور ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہیں پھر حدیث مبارک نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اتنا ذہن میں رکھیں فَإِنَّهُ يَرَاقَ کہ اللہ تبارک و تعالی تو تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تھوڑا نماز پڑھتے وقت اگر ہم یہ توجہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تھوڑا اپنے نفس کو اس طرف راغب کرنا پڑے گا کہ اگر میں کسی آفیسر کے پاس کھڑا ہوں اور اس سے کچھ عرض معروض کرنا چاہتا ہوں تو میرے خیالت کیا ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے کیا میں اپنے آفیسر سے کچھ ریکویسٹ کرتے وقت کیا میں اپنے گھر کے خیالت میں گم ہو جاتا ہوں میں بولتا کچھ ہوں اس دماغ اور ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو اس طرح اپنے آپ کو یہ متوجہ کریں کہ میں تو کائنات کے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت میری توجہ کہاں ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا یہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کو متوجہ کرنا پڑے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں خیالت منتشر نہ ہوں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے جو صورتیں ہیں جو ذکر و عذکار ہیں تذبیحات ہیں ان کے معانی پر بندہ غور کریں میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں کیا عرض کر رہا ہوں رکو میں میں نے تذبیح پڑھی تو یہ تذبیح کا معنی کیا تھا سجدے میں پڑھی جانے والے تذبیح کا معنی کیا تھا اتحیات میں میں کیا پڑھ رہا ہوں دروش شریف میں کیا مراد ہے تو یہ سب چیزیں کہ ان کے معانی میں ہم غور فکر کریں گے تو اس سے انشاءاللہ نمازوں میں خیالت سے بچیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قیام کے وقت ہماری نگاہ سجدے کے مقام پر ہوں ہوتا یہ کہ نماز پڑھنے والا سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے دیکھے گا تو کبھی گھڑی پر نظر پڑے گی تو کبھی آتے جاتے کسی شخص پر نظر پڑ جائے گی تو پھر خیالت ادھر سے اتر شیطان وساویس کا ایک جال بچھا دیتا ہے خیالت منتشر کر دیتا ہے تو قیام کی حالت میں جائے سجدہ سجدے کی جگہ کو دیکھیں اور رکو کی حالت میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھیں تہیات میں اپنی جھولی کو دیکھیں سجدے میں اپنی ناک کی نوک کو دیکھیں تو اس سے انشاءاللہ اپنی نگاہوں کو جس قدر ہم ادھر ادھر بہکنے سے بچائیں گے تو خیالت بھی انشاءاللہ اتنے زیادہ ہم کنٹرول کر پائیں گے اپنی خیالت کو اور ایک نکتہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں ناف کے نیچے مردوں کو ہاتھ باندنے کا حکم ہے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے وقت کچھ دباؤ اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے کچھ دبائیں تو اس سے چونکہ ہمارے جسم میں جو نفس ہے نفس امارہ تو اس کا مقام ناف کے نیچے جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ اب نفس امارہ کو ہم گویا دبا رہے ہوتے ہیں اب نمازی ڈھیلہ ڈھالا ہاتھ رکھا وا ہوگا تو نفس امارہ پھر وساویس لے کر آئے گا تو یوں اپنے ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے تو اس سے انشاءاللہ نفس امارہ کی طرف سے اٹھنے والے وساویس دب جائیں گے ہمارے وہ لسنرز جو بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی شامل سلسلہ ہوں گے ان کی مزید آسانی کے لیے جو ابھی سوال کا جواب پیش کیا گیا اس کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ remember this thing if a person is offering namaz and while offering namaz he is thinking about his business and his other activities which he was doing before namaz and if he is thinking about this this thing disturbs his concentration but due to this his namaz will be accepted first of all everybody should try his best to concentrate on namaz and everybody should try to learn the meaning and everybody should try to learn by heart the meaning of namaz Surah Fatiha and Tasbihat and other things when I will try my best to know the meanings of namaz and askar and tasbihat then inshallah I'll get more attention in namaz and inshallah I'll feel inshallah more rohaniyat and spiritualism while namaz I'll get to know I'll get to know O.S. Ahmed Qaym Khani I'll get to know that my question is that Qaza namaz kub jaiiz is Qaza namaz kub jaiiz is makroquat juh tine are suraj niklnay se lhe kar 20 minit tuk jih jih zahav kub jaiiz jaheiz jaheiz doosra mekroquat jis jaheiz vakt oks یہ دوسرا مکروح وقت ہے جس کو زہاوے کبرہ کہتے ہیں اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب سے پہلے کے بیس منٹ تو یہ جو وقت ہے یہ بھی مکروح ہے تو ان تین اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ان تین کے علاوہ زہر کے وقت میں اثر کے فرضوں سے پہلے یا اثر کے فرضوں کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا تحجد میں اٹھ کر یا فجر کے وقت میں یا اشراق و چاش کے وقت میں جب چاہیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں بس ان مکروح اوقات کے اندر قضا عمری کی کسی بھی نماز کی اجازت نہیں ہے سوائے آج اگر کسی نے اثر نہیں پڑی اور غروب کا وقت قریب آ گیا تو اس کو اجازت ہے اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو اوقات مکروحہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن قضا عمری کرنے والے یا قضا نماز پڑھنے والے کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ اپنی قضا نماز پڑھنے کا یہ عمل کسی پہ ظاہر نہ کریں کسی کو یہ نہ بتائے کہ میں قضا عمری کرتا ہوں تم کرتے ہو بعض اوقات اس طرح عوام ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے ہیں میں تو قضا عمری کرتا ہوں تم کرتے ہو میں اس وقت قضا عمری کر رہا ہوں تو اپنے اس قضا کے عمل کو لوگوں پہ ظاہر نہ کریں قضا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھی اب پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک گناہ ہے جو سابقہ دور میں نمازیں نہیں پڑھی وقت گزر گئے اور نمازیں ذمہ پہ باقی رہیں تو یہ سب گناہ ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کا اظہار لوگوں پہ نہ کریں سورج دوبنے سے پہلے آخری جو بیس منٹ ہیں وہ بھی مقروض کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور کسی نے اصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی اور یہ آخری بیس منٹ آ گئے وہ آخری منٹ تک بھی اصر کی نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ کہ اگر انٹینشنلی اس نے اتنی تاخیر کی اتنی دیر کی تو اس صورت میں یہ گناہ گار ہوگا اور ایک درمیان میں ایک وقت یعنی بلکل یعنی جب بلکل جب دن کا درمیانی وقت آ جاتا ہے تو اس میں وہ چند منٹ ہیں مختلف اوقات میں یہ آتے رہتے ہیں ان کا سارا سال میں یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے ایک اور سوال ہے حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تلہا اتاری بومبے ہند سے ارض کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سنت نمازوں میں اگر واجب ترک ہو جائے تو کیا سجدہ سحو کرنا واجب ہو جائے گا لیکن یہ ایسا نہیں کہ سجدہ سحو جو واجب ہوتا ہے وہ صرف فرض میں ہی ہوگا یا واجب یعنی ویتر کے اندر کوئی اسی غلطی ہوگا اس میں ہی ہوگا سجدہ سحو کا تعلق نماز کے واجبات کے بھولے سے چھوٹ جانے کی صورت میں اب نماز کے جو واجبات ہیں یا نماز کے جو فرائز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرائز صرف فرض نمازوں میں ہیں سنتوں میں نہیں ہیں تو سنت میں بھی وہی شرائط ہیں وہی فرائز ہیں تو اسی طرح واجبات بس کچھ واجبات کا فرق ہو جاتا ہے لیکن بنیادی اعتبار سے اگر سنت میں بھی کسی نے کوئی بھولے سے واجب چھوڑ دیا تو اس کو سجدہ سحو کرنا ہوگا مزید کچھ کالرز ہیں آئین کی کالرز لے لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہمارا نام احسن نواب اور جگہ ہمارا ہے مردان شہر ہمارا سوال ہے ابھی ہے نا نماز کے بعد کس کلمے سے ذکر بھی اچھا ہے مجھے بولو چھوڑ میں بھی سے کہے گا اردو مجھے پورا نہیں آتا ہے نا نماز کے بعد ذکر کس کلمے سے اچھا ہے میں ریاض عمد تحریف بہت رہا ہوں قراجسی بابل مدینہ سے اور شر شاہ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو استنجے کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ کیا ہوا خارج ہونے کی صورت میں کیا استنجہ دوبارہ کرنا ضروری ہے یا خالی وضو کر لینا بہت ضروری ہے بسم علام محمد فضل التحریف ملکو خاص سے بات کر رہا ہوں حضور سوال یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے رکو میں چلے گئے امام صاحب تو اب جیسے وضو کر کے آئے تو اللہ اوپر کہتے ہی رکو میں چلے گئے تو کیا فرد ادا ہو جائے گا میرا نام آتاب احمد ہے اور میں کراچی سے پیڈل بی ایڈیا سے بات کرنا ہو میرا سوال ہی ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہم نے پینچک کہنا ہے تو اس کے پائنچے مولوی صاحب پہلے کہتے ہیں کہ اپنے پائنچے اوپر کر لیجئے چخنوں سے اور اپنے موبائل فون بن کر لیجئے تو آئے ہم پائنچے اوپر کریں کیونکہ بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کپڑا کھول کر لے تو نماز آپ کی نماز ہوتی بس میرا یہی سوال ہے سب سے پہلے نواب بھائی غالباً نواب بھائی تھے مردان شہر سے انہوں نے سوال کیا ہمارے پختون اسلام بھائی ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے جو آپ نے مطلب جذبے کا اظہار کیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اردو اگرچے کے نہیں آتی لیکن آپ کا علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے کہ آپ نے پھر بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ سلامت رکھیں آپ کو زیادہ سے زیادہ علم دین کی برکات سے مالا مال فرمائے تو آپ کا ان کا سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد کس کلمے سے ذکر کرنا اچھا ہے کس کلمے سے یعنی ذکر شروع کیا جائے نماز کے بعد آیت القرصی شریف یہ پڑھنا یہ باعث برکت ہے جنت کی بشارت ہے مرشان اور آیت القرصی شریف پڑھیں تذبیحات فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھیں تین تیس سے انسیس مرتبہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں تو یہ تذبیحات پڑھیں لا الہ الا اللہ پڑھیں تو جو کلمات ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ریاض بھائی نے کراچی سے سوال کیا کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا اس کی وجہ سے استنجہ دوبارہ کرنا پڑے گا وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں استنجہ کی حاجت نہیں ہوتی پانی ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ کو جا کے ہمیں دھویں استنجہ کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی جسم ناپاک نہیں ہوتا یہ ہوا اس مقام سے آتی ہے جس کی وجہ سے ناپاکی صورت نکلتی ہے لیکن جسم ناپاک نہیں ہوتا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے استنجہ کرنے کی حاجت نہیں ہے تو ریاض بے امید ہے آپ کو جواب مل چکا ہوگا کہ اگر وضو تھا اور ہوا خارج ہوئی تو اس کی وجہ سے استنجہ کرنا دوبارہ یہ ضرور نہیں فضل بھائی نے میرپور خاص سے سوال کیا ہمیں اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں امام رکو میں ہے مقتدی نے اللہ اکبر کہا اور رکو میں چلا گیا تو کیا اس کو یہ رکعت مل گئی یا نہیں ملی اب اس کے اندر یہ جو رکو کی ہم نے شروع میں تعریف عرض کی تھی کہ رکو میں اتنا جھکنا فرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ جھکائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو اتنا جھکنا رکو کے فرائز میں سے ہے فرض ہے اس کے بغیر رکو نہیں ہوگا اب یہ کہ نارمل عام طور پر امام جب رکو میں جاتا ہے تو امام صاحب نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ لیا ہوتا ہے کمر ان کی سیدھی ہو چکی ہوتی ہے سنت کے مطابق انہوں نے رکو کیا ہوتا ہے اب ایک مقتدی یہ آتا ہے تو اس کو آتے وقت اللہ اکبر کہہ کر تقبیر تحریمہ کہہ کر پھر دوسری تقبیر کہہ کہ رکو میں جانا ہے اب اس کو رکعت مل گئی یا نہیں ملی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکو میں چاہتے ہیں تو امام صاحب سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کچھ پریشانی ہو جاتی ہے کہ آیا مجھے رکو ملا یا نہیں ملا تو اس میں اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ رکو کی تعریف یہ ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے ہوئے ہوں امام صاحب رکو سے اٹھ رہے ہوں گے ان کی پہلے کمر بلکل سیدھی ہوگی ہاتھ بلکل ٹائٹ ہوں گے اب وہ آہستہ آہستہ اس میں لوز ہوں گے کمر اٹھنا شروع ہوگی ایسا نہیں ہوتا کہ امام نے سر اٹھا اور فوراں قیام میں آ جائے تو رکو سے قیام کی حد قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ جھکائیں تو گھٹنوں تک نہ لگیں تو یہ قیام کلاتا ہے گھٹنوں تک لگ گئیں تو یہ رکو کلاتا ہے اگر امام کے بھی ہاتھ گھٹنوں تک ہی ہیں اور آپ تقبیر تحریم اللہ حبر کہنے کے بعد رکو کی تقبیر کہ کے آپ نے بھی اپنے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچا لیا امام کے بھی ہاتھ گھٹنوں تک ہی ہیں وہ اٹھنا چاہ رہے ہیں اور آپ جھک گئے اور آپ کے ہاتھ بھی گھٹنوں تک پہنچ گئے ایک سیکنڈ بھی اگر ایسا گزر گیا امام اور مقتدی پر کہ دونوں کے ہاتھ گھٹنے پر ہیں یہ رکو میں جانے کی کوشش میں وہ رکو سے اٹھنے کی کوشش میں لیکن دونوں کا عمل یہ ہے کہ امام رکو سے اٹھ رہے ہیں اور یہ رکو میں جا رہے ہیں اور دونوں کے ہاتھ گھٹنے پر لگ جاتے ہیں تو مقتدی کو رکو مل گیا اور اگر مقتدی رکو پانے میں تاخیر کر گیا یعنی امام رکو سے اٹھتے اٹھتے اس مقام تک آ گیا ہے کہ اس کے ہاتھ اب گھٹنوں سے اوپر ہو گئے اب اگر کوئی مقتدی اب رکو میں جاتا ہے تو اس کو وہ رکو نہیں ملا اور رکو نہیں ملنے کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ رکت نہیں ملی اب آپ نے وہ رکت بعد میں ادا کرنی ہے اور اگر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ امام صاحب رکو میں ہے اور چونکہ قیام فرض اہم نے سیکھا اللہ حکم رکا اور رکو میں چلا گیا قیام تو کیا نہیں تو کیا اس صورت میں اس کو یہ رکت ملے گی نہیں ملے گی اگر ان کے پوچھنے کا یہ مقصد ہو تو کیا ہو یہ مقصد ہو تو اس میں بھی حل واضح ہے کہ جب آپ تقبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اسی میں قیام کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے آپ نے تقبیر تحریمہ بھی کہہ لیے قیام کا فرض بھی ادا ہو گیا اب آپ کو رکو کی تقبیر کہہ کے رکو میں شامل ہو جائے کیونکہ شاید عوام یہ سمجھتے ہیں کہ قیام بقیدہ ہاتھ باندھنا اور پھر اس میں کچھ پڑھنا عوام میں بہت سارے کام ہیں عوام پھر عوام ہیں تو یہ اللہ اوبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں بعض وقت کچھ پڑھتے ہیں بعض وقت ویسی ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو ہاتھ باندھنے کا مقام یہاں نہیں ہے ہم بس ہاتھ چھوڑ کر اگلی تک بھی رکو کی کہہ کے رکو میں چلے دائیں ہاں اگر آپ کے اپنے امام کے بارے میں آپ کو یہ روٹین پتہ ہے کہ امام صاحب بلکو آرام سے ساتھ تذبیحات پڑھتے ہیں اور ہم رکو کی تذبیحات پڑھتے رہتے ہیں امام صاحب تائم دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جب ہم پہلی رکت میں جب ہم پہلی رکت میں آئیں گے اور امام صاحب رکو میں تو ہم اللہ اکبر کہہ کے اگر ہمیں پتہ ہے کہ میں سنہ سبحانک اللہ امہ و بی حمدی کا یہ پوری پڑھ لوں گا اور رکو میں بھی چلے جاؤں گا اور رکو میرا زائع نہیں ہوگا تو بھی سنہ پڑھ لیں پہلی رکت میں اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہوگے میرے پڑھنے میں وہ امام رکو سے سر نہ اٹھا لیں تو اب سنہ نہ پڑھیں اب آپ اللہ اکبر کہہ کے دوسری تقبیر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے ماشاءاللہ فضل بھائی میرپور خاص سے ان کے سوال کا بہت تفصیل سے جواب دیا گیا یہ فضل بے امید آپ تفصیلات سمجھ چکے ہوں گے رکو میں امام کے ساتھ اگر آپ کو رکو کا کوئی ادنا سا حصہ بھی مل گیا امام کے ساتھ مشارکت پائے گے شرکت پائے گے تو آپ کو رکو مل جائے گا اور اگر آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ قیام نہیں کیا اور یہ مطلب چلا گیا تو کھڑے ہو کر اب وہ اس کے بارے میں پچھلے سلسلے میں بتایا گیا تھا باقاعدہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد یہ رکو میں جائے تو اب یہ صورت میں اگر اس کی تقبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں اس نے کہہ لی اب رکو میں چلا گیا تو اس کا یہ پہلی رکت یا جو بھی اس کی رکت تھی وہ اس رکت اس کو مل جائے گی ایک شخص پین شرٹ پینے ہوئے امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لیجئے موبائل فرن بند کر لیجئے تو اب اگر کوئی شخص پانچے فولڈ کر لے تو کیا حکوم ہے کیونکہ انہوں نے کسے سنا ہے کہ اگر کوئی پانچے فولڈ کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی دیکھ نماز میں کپڑا موڑنا یہ منع کیا گیا ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کروں اب وہ ساتھ ہڈیاں کون سی ہیں تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ چہرہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے تو یوں یہ ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور مزید حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹوں تو اب یہ جس سمیٹنے میں آئے گا کہ پانچے جو موڑے جاتے ہیں فولڈ کیے جاتے ہیں تو نہ تو شلوار پہننے والا شلوار لمبی ہونے کی صورت میں نیفے کی جانب سے جو فولڈ کر لیتے ہیں اندر اڑس لیتے ہیں یہ بھی کرنا مکروح ہے اور اسی طرح اگر شلوار لمبی پینٹ لمبی ہے یا ٹراؤزر کوئی پینا ہوا ہے وہ لمبا ہے تو اس کو جو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں یہ بھی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں منع ہے تو نماز کی حالت میں کپڑا فولڈ کرنا موڑنا یہ منع ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر تخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی یہ غلط ہے نماز ہو جاتی ہے البتہ تخنوں کا چھپا ہوا ہونا نماز کی حالت میں تخنوں کا چھپا ہوا ہونا مکروح تنزیحی ہے مکروح تنزیحی ہے اور کپڑے کو فولڈ کرنا نماز میں جو بعض وقت آسینے لوگ اوپر چڑھا کے نماز پہلے ہوتے ہیں تو یہ بھی مکروح تحریمی ہے پائنچے فولڈ کر لینا پینٹ کے یا ٹراؤزر کے یہ بھی مکروح تحریمی ہے اور اسی طرح شلوار کو جو اڑس لیتے ہیں نیفے کی جانب سے یہ بھی مکروح تحریمی ہے تو اپنے کپڑوں کو نہ موڑیں اب یہ کہ وہ آدمی کیا کرے گا جس کی شلوار ہی تنی لمبی ہے جس کی پینٹ ہی تنی لمبی ہے کہ تخنیں چھپے وہ ہوتے ہیں تو اب اس کے سامنے دو چیزیں ہیں اگر وہ فولڈ کرتا ہے فولڈ کرنے کی صورت میں مکروح تحریمی کرتے کا کرے گا اور اگر یہ اس کو نیچے ہی رکھتا ہے اور تخنیں چھپے رہتے ہیں تخنوں کا مطلب جو پاؤں کے جو ایڑی کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے اس کو تخنیں کہتے ہیں اگر تخنیں چھپے رہتے ہیں تو یہ مکروح تنزیحی ہے اب ایک آدمی اس کی شلوار ایسی ہے اب وہ کیا کرے نماز کا بھی وقت آ گیا اب اگر فولڈ کرتا ہے تو مکروح تحریمی کا ارتکاب ہوگا اور اگر فولڈ نہ کرے تخنیں چھپے رہتے ہیں تو مکروح تنزیحی کا ارتکاب ہوگا تو دو قراتوں میں سے ایک قرات تحریمی اور ایک قرات تنزیحی تو تنزیحی قرات کا درزہ کم ہے تحریمی کا زیادہ ہے تحریمی سے یہاں پہ بچنا ہوگا اور اپنے پائچے کو بس نیچے ہی رکھ دے اب دو بلاؤں میں سے ایک سے سامنا کرنا پڑے گا تو اصول یہ ہے کہ جو دو مسیبتوں میں گھر جائے تو ہلکی مسیبت کو اختیار کرے تو اب یہ کے تخنوں کو چھپا دے لیکن اب کب تک ایسا کرتے رہیں گے کہ ساری نمازیں اب وہ تخنیں چھپا چھپا گئی پڑیں گے تو سنت کے مطابق اپنے پائچے ہر اسلامی بھائی رکھے کہ تخنوں سے اوپر پائچے رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تخنیں چھپانا نہیں چاہیے ماشاءاللہ فاق بھائے آپ کے ذریعے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتفصیل یہ جواب سننے کو ملا ہمیں ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت تخنے سے اپنی تہبن کو یا جو بھی پہنے ہوئے لباس ہے اس کو اوپر رکھنا ہوئی یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو ہر حال میں چاہے نماز میں ہوں یا نہ ہوں جو طریقہ کارگم بتایا گیا ایک تو موڑنا فولڈ کرنا اس کی تو اجازت نہیں ہوگی نماز میں تو ہر حال میں ایسا اپنا مطلب لباس پہنے کہ جس میں پانچے جو ہیں وہ ٹکنوں سے اوپر رہیں مزید کچھ کالرز ہیں یہ کالرز ان کی بھی شامل کر لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم میں نوافشہ سے بہت رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی جو جمعہ کی دو رکعہ نماز فرد کرتے ہیں تو یہ جمعہ المبارک کہا جائے گا کہ دو رکعہ نماز ظہر کہا جائے گا السلام علیکم میں محمد شہداد لاہور سے بات کر رہا ہوں تو میں نماز کے بارے میں پوچھنا آج جاتا تھا کہ تو قضاء عمری ہو گئی ہے اس کا کیا تحقیقار ہے میں مدینے سے بول رہا ہوں جیسے میں اپنا پچھلے نماز قضاء جو ہے جو عشتہ کے بعد عدا کر سکتا ہوں یا نہیں عدا کر سکتا ہوں عشتہ کے بعد جسے فرج میں نے پڑھ لی اس کے بعد میں جیسے میں پچھلی نماز قضاء ہوئی ہے اس کو میں عدا کر سکتا ہوں کیسے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قاسم سوڈیر اس سے بات کر رہا ہوں یہ نماز میں چار فرض پڑھ لیے نہیں نماز ہو جاتی ہے فرض پڑھ نہیں سی ماشاءاللہ نواب شاہ سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی ہم انہیں اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ جمعے کی دو رکعت فرض جو عدا کی جاتی ہے اس میں نیت کیا ہوگی یہ جمعے کی نیت کریں گے یا زہر کی نیت کریں گے جب جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے جمعے کا دن ہے اور جمعے کے شرائط جن جگہوں پہ پائے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ نماز ہے جمعہ جب پڑھی جا رہی ہے تو یاد رکھئے جن پہ جمعہ فرض ہوتا ہے وہ اب جمعے کے دن جمعے ہی کی نیت کریں گے چاہے دو رکعت فرض ہو یا پہلے کی سنتیں یا بعد کی سنتیں یا دو سنتیں وہ جو بھی نوافل تک جو پڑھے جائیں گے جمعے کے نماز کے تعلق سے تو وہ سب کے سب جمعے کی نیت سے ہی پڑھے جائیں گے اس میں زہر کی نیت نہیں کرنی شہزاد بھائی نے لاہور سے مرکز الولیہ لاہور سے سوال کیا آپ کا سوال یہ تھا کہ قضاء عمری کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے اس کے بعد والا سوال بھی قضاء سے ہی متعلق تھا تو قضاء عمری کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو فرض نمازیں ہیں سنتوں کو چھوڑ کر جو فرض نمازیں ہیں جیسے فجر کی دو رکعت فرض زہر کے چار فرض اثر کے چار فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض تو یہ سب مل کے ہو جاتی ہیں سترہ رکعت ہیں وہ تین رکعت ویتر کے تو یہ مل کے ہو جاتی ہیں بیس رکعت ہیں تو قضاء عمری کرنے والے شخص کو ایک دن کی بیس رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں اب یہ اپنے آئیڈیا لگائیں گے کہ ان کے اوپر کتنے سال کی نمازیں فرض ہیں وہ کب سے نماز پڑھنا شروع کی اور کتنے عرصے کی نماز باقی ہیں تو جتنے عرصے کی نماز باقی ہوں اور اگر نمازیں بہت زیادہ باقی ہوں بکسرت باقی ہوں تو اس کا فوقعی کرام نے ایک آسان حل یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے مطابق اگر یہ پڑھیں گے تو اس میں قضاء نمازیں جل از جل ادا کر لی جائیں گی تو اس میں کچھ آسانیاں اور تخفیفیں ہیں تو ایک تخفیف یہ ہے کہ فرض نماز کے جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوگی مثلا زہر اثر اور مغرب کی تیسری رکعت عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت تو ان نمازوں میں جو تیسری اور چوتھی رکعتیں ان میں سورت فاتحہ کے بجائے یہ تین تین مرتبہ یہ کہلیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر رکو میں چلے جائیں ایک آسانی ان کے لیے یہ ہوئی اور دوسری آسانی یہ ہے کہ رکو میں یا سجدے میں تین تین مرتبہ تسبیحات کہی جاتی ہیں تو تین مرتبہ کے بجائے یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں دو آسانی ہو گئیں اور تیسری آسانی یہ ہے کہ وطر میں جو دعا قنوط پڑھی جاتی ہیں یہ پوری پڑھی جاتی ہے تو اس کے بجائے دعا قنوط سے پہلے جو تقبیر قنوط اللہ اکبر کہے کے دوبارہ ہاتھ بان لیں اور رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی تین مرتبہ کہہ کے یہ رکو میں چلے جائیں اور چوتھی آسانی ان کے لیے یہ ہے کہ جو نماز کی آخری رکعت ہوتی ہے اس میں اتحیات پڑھے اب کے بعد درود ابراہیم ہی پڑھا جاتا ہے پھر دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اتحیات مکمل ہونے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلی یہ پڑھ لیں تو یہ اس طرح چار آسانیاں فقہ کرام نے فرمائی ہے تاکہ اس کے ذریعے با آسانی جل ازل اپنی قضاء عمری ادا کی جا سکتی ہے اور دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ کہ قضاء نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد تو قضاء نمازیں عشاء کے فرضوں کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں کوئی ممانت نہیں ہے اور بعض عوام میں یہ کونسپٹ ہے کہ زہر کی نماز زہر میں پڑھیں گے اثر کی اثر میں مغرب مغرب عشاء کی عشاء میں ایسا نہیں ہے کسی بھی فرض نماز کے وقت میں قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد تو ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے آرام سے سب کام کا آج سے فارغ ہو جاتے ہیں بس اب سونا ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے جن کے ذمہ قضاء عمری ہے ان کو روز آنا کا کم از کم کوئی ایک گھنٹہ ایسا نکال لینا چاہیے جس میں یہ اپنے پچھلے سالوں کی نمازیں ادا کریں تو یہ چار آسانیاں جو فوقع کرام کے کلمات کی روشنی میں بیان فرمائیں تو ان آسانیوں کو سامنے رکھ کر اپنے قضاء عمری جل از جل کریں اور توبہ بھی لازمی کریں توبہ کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوگا نمازیں اگرچہ قضاء کرنے سے ادا ہو جائیں گی وہ اب ذمہ پر باقی نہیں رہیں گی لیکن جو آج تک جو نمازیں وقت گزار کے پڑھیں تو وقت گزر گیا یہ جو گناہ ہوا یہ توبہ سے معاف ہوگا تو قضاء عمری کرنے والے تمام اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کرنی ہوگی بہت پیاری تفصیل آپ نے ارشاد فرمائی کہ جن کی نمازیں قضاء ہوں ان کا جلد تر حساب کر کے جلد جلد ادا کریں گزشتہ جو قضاء کا گناہ سرزد ہوا تاخیر کا گناہ اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی نمازیں جب قضاء کریں گے تو ان کی نمازیں ذمہ سے مطلب وہ جو ان کے ذمہ تھیں باقی وہ ادا ہو جائیں گی قضاء نمازوں کا طریقہ امیر الہسلنط دامت برکاتم علیہ کا بہت پیارا رسالہ ہے نماز کے احکام امیر الہسلنط کی تعلیف جس میں نماز کے متعلقہ کہوں میں اس تمام ضروری مسائل جو بنیادی ضروری مسائل ہیں الحمدللہ وہ بیان کیے گئے ہیں اسی میں رسالہ قضاء نمازوں کا طریقہ یا آپ اپنے قریبی مکتبت اور مدینہ کی شاخ سے حاصل کیجئے قاسم بھائی کا عرب شریف سے سوال تھا ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں ان کا ایک کہنا تھا کہ چار فرض یعنی مطلق شاید ان کی مراد ہوگی فرض پڑھنے سے نماز مکمل ہو جائے گی یعنی مراد شاید یہ ہے کہ سنتیں نماثر وغیرہ نہ پڑھی جائیں فقط فرائض پر اکتفا کیا جائیں فرائض ادا کرنے سے نمازیں تو ہو گئیں لیکن سنتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتمام فرمایا احادیث میں بھی ظہر کی سنت اثر کی سنتیں اور یہ وہ نمازوں کے ساتھ سنتیں پڑھی جاتے ہیں قبلیہ بعدیہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سنتوں کا پڑھنا ثابت ہے تو ایک عاشق رسول کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے اب یہ نمازوں میں اتنی ایک تو غفلت کے آتے بہت کم نمازی ہیں اور جو آ گئے وہ بھی صرف فرض پڑھیں اور سنتیں نہ پڑھیں تو سنتوں سے محرومی اچھی نہیں ہے سنتیں بھی پڑھنی چاہیے اور جو سنتیں موقع دہ ہیں ان کو تو لازمی پڑھیں کہ اگر سنتیں موقع دہ کا ترک کرنے کی عادت بنا لی تو اب گناہ بھی ہوگا تو سنتیں موقع دہ یعنی فجر کی دو سنت زہر کی چار رکعت جو پہلے کی سنت ہیں وہ دو رکعت بعد کی اسی طرح مغرب کے تین فرضوں کے بعد دو سنت اور عشاء کے فرضوں کے بعد جو دو سنت ہیں اور جمعہ میں چار پہلے کی چار بعد کی اور اس کے بعد والی بھی دو تو یہ سنتیں موقع دہ ہیں ان سنتیں موقع دہ کو ترک کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے ایک دفعہ بھی اگر چھوڑا تو یہ برا کیا وہ ترک کی عادت بن گئی تو اب گناہ گار بھی ہوں گے اس پہ اطاب بھی ہوگا پوجھ گج بھی ہوگی تو قاسم بھائی امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا کہ سنتیں وغیرہ نوافل اگرچہ کہ کس نے صرف فجر کے فرض پڑھ لیے زہر کے فرض پڑھ لیے کی ادائیگی نہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت سے محروم ہے اور جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا سنتیں موقع دہ ایک آت بار اگر ترک کیا تو عصاعت ہے برا کیا لیکن اگر ترک کی عادت بنا لی مستقل ادا نہیں کرتا تو اس پر گناہ گار بھی ہوگا اور بروز قیامت اس سے پرسش بھی کی جا سکتی ہے مزید کچھ کالرز ہیں ان کی بھی کالز شاملے سلسلہ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ سلام علیکم میں سے عمران قادری عرض کر رہا ہوں بابو المدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں کیا باری کے دنوں میں سہجرے کے عورات اور ختم خواجگانو اگرہ پڑھ سکتی ہیں یہ ہمارے دوہوں میں دو تین دوہوں ہیں وہ دو تین دوہوں میں مقصد نزدیک نہیں ہے بہت دور ہے جمل مقصد کے لیے اس کے کیا مقصد ادھر مقصد بنایا آدمی نہیں ہے مقصد نزدیک نہیں ہے مقصد بنانے کے لیے کیا جمع گئے عمران بھائی بابو المدینہ کراچی سے آپ نے سوال کیا آپ کو اپنے سلسلے مرحبہ کہتے ہیں اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں شجرے کے عورات وغیرہ اور ختم خواجگان پڑھ سکتی ہیں یا نہیں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھنا یہ منع ہے نماز پڑھنا منع ہے روزے رکھنا منع ہے ان ایام میں جہاں تک عورات وظائف یا جو شجرے کے عورات ہیں یا ختم خواجگان شریف تو اس طرح کے وہ عورات وظائف جو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سانہ پر مشتمل ہوں جس میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کی گئی ہو ایسے کلمات یہ پڑھ سکتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت منع ہے البتہ بعض عورات قرآن پاک کی آیات سے ہوتے ہیں جیسے سورہ اخلاص ہوتی ہے تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد استرحانہ پڑھیں لفظ قل کے علاوہ اللہ احد اللہ السمد یہ پھر پوری پڑھ لیں اور اس میں نیت قرآن کی نہ کریں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں ان کو نیت یہ کرنی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سانہ کر رہی ہوں اسی طرح آیت القرصی شریف ہے اس میں اللہ تعالی کی حمد و سانہ بیان کی گئی ہے تو اس میں بھی قرآن کی نیت نہ کی جائے اللہ تعالی کی حمد و سانہ کی نیت کریں تو جہاں جہاں قرآن پاک کے وہ مقامت جو دعایا کلمات ہیں یا اللہ تعالی کی حمد و سانہ پر مشتمل ہیں تو اسلامی بہنیں اگر اراد وظائف میں وہ آیات شامل کی گئی ہیں تو ان کو بنیت حمد و سانہ پڑھ سکتی ہیں اسی طرح ایک اور سوال تھا وقت تمہارا بلکل ختم ہو چکا تقریبا سوال یہ تھا کہ مسجد دور ہے جمعے کے لیے جانے میں شاید دو گاؤں تین گاؤں تک کوئی مسجد نہیں ہے اب نئی مسجد بنانا سوال کچھ کلیر نہیں تھا لیکن جو سمجھ میں آیا ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ ان کے گاؤں میں مسجد نہیں ہیں اب مسجد بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو مسجد تو ہونی چاہیے اب مسجد نہیں ہوگی تو وہاں لوگ نمازیں کس طرح پڑھیں گے پھر نمازیں باجمات کسے پڑھیں گے تو مسجد تو ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے دین کی تعلیم لوگ سیکھتے ہیں تو اپنی علاقے میں جو اسلامی بھائی ہیں ان سب سے مل کر ذہن ایک مہم چلائیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہونی چاہیے تو مسجد کا اب احتمام کریں رہا معاملہ جمعت المبارک کا تو گاؤں میں جمعہ پڑھنا منع ہے تو گاؤں میں رہنے والے حضرات وہ جمعہ شروع نہ کریں وہ اپنے جمعہ کے دن اس وقت میں زہر کی نماز پڑھیں گے ماشاءاللہ بہت احسن انداز میں ہمیں نماز کے فرائض کے بارے میں آگاہی دی گئی اللہ تبارک و تعالی ہمارے دارالفتہ اس کے اسلامی بھائیوں کو شاد و آباد ارکھے جو ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت اہم مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے نماز کے احکام یہ امیر سنت دامت برکاتہ ملالی کی بہت پیاری تعلیف ہے آپ اس کا مطالعہ کیجئے نماز کے قوم بیش جتنے ہمارے روز مرہ زندگی میں درپیش آنے والے ضروری مسائل ہیں الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالی نے بہت آسان انداز میں ان نماز کے مسائل کا بیان فرمایا امید ہے آپ نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیں گے اپنی قریبی مکتبت المدینہ سے حدیتاً حاصل کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے کی اور کما حق ہو جیسا حق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق کوشش کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم علی محمد تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو